اسلام علیکم ویورز کیسے ہو میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے ایم اے اردو بیز ایڈیو یونیورسٹی ملتان پاسٹ پیپر دوہزار بیس اس کے ہم پہلے پیپر کے بارے میں ڈسکس کھا چکے ہیں آج ہمارا دوسرا پیپر ہے اس کا افسانوی ادب تو ہم آج اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے تو پیپر سٹار کرنے سے پہلے ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے شکریہ اس نئی ویڈیو میں تو آگے ہم چلتے ہیں پیپر کی طرف یہ ہے بیز ایڈیو یونیورسٹی ملتان اردو ایم اردو پیپر ہے دوسرا افسانوی ادب تو اس میں ٹائم ہوتا ہے تین گھنٹے اور کول نمبر ہوتے ہیں سو اس پیپر میں افسانوی ادب پیپر میں دو ہیسے ہوتے ہیں حصہ اول اور حصہ اول میں بارہ جوز دیئے ہوتے ہیں ہر جوز پانچ نمبر کا ہوتا ہے اس میں ہم نے آٹھ جوز کرنے ہوتے ہیں اور حصہ دوم میں پانچ سوال ہوتے ہیں اس میں ہم نے تین سوال کرنے ہوتے ہیں تو اب ہم آتے ہیں کہ دوزار بیس اینوال پاسٹ پیپر کی طرف اس کے حصے اول میں کون کون سے کوئیسٹن آئے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ کوئی سے آٹھ سوالات کے مختصر جواب دیں تو پہلا کوئیسٹن اس نے پوچھا ہے کہ باغ و بہار کے کسی ایک نسوانی کردار کا مختصر تعارف کریں باغ و بہار کے قصے میں یہ نسوانی کردار مطلب وہ پوچھ رہا ہے کہ کسی عورت کا کردار کے بارے میں مختصر تعارف کریں یہ پانچ نمبر کا کوئیسٹن ہے تو آگے دوسرے کوئیسٹن میں ہم جاتے ہیں دوسرے کوئیسٹن میں داستان داستان کے فنی لوازمات پر مختصر بیس کریں تیسرا جوز ہے داستانوں میں مددگار کرداروں پر تفسرہ کریں چوتھا پارٹ ہے ناول اور داستانوں میں کیا فرق ہے پانچمہ پارٹ ہے کرداری ناول کسے کہتے ہیں مثال دے کر بیان کریں پھر چھتا پارٹ ہے جوز ہے کہانی اور افثانہ میں کیا فرق ہے پھر آگے پوچھتا ہے کہ پہلا نفسیاتی ناول آپ کی نظر میں کون سا ہے اور کیوں پہلا نفسیاتی ناول آپ کی نظر میں کون سا ہے اور کیوں یہ جوز نمبر ساتھ ہے آٹھمہ جوز رومانوی افثانہ نگار کون کون سے ہیں ناولٹ کسے کہتے ہیں آگے کوئیسٹن ہے ڈراما میں وحدہ تاثر سے کیا مراد ہے پھر لازٹ کوئیسٹن پارٹ نمبر بارہ ہے ترقی پسان تحریک میں سجار زہیر کا کیا کردار رہا ہے بیان کریں آپ سوال کو دیکھ کر اس کے بارے میں جوابات دے سکتے ہیں میکسیمم دو پیج ہونے چاہیے اور کچھ سوال ایسے بھی ہیں کہ جو ایک پیج بھی ختم ہو رہے ہیں تو سوال کے مطابق آپ نے وہ اس کے جوابات لکھنے ہیں میکسیمم دو پیج تک تقریبا آپ ہر حال میں سوال کو لے جائیں اگر وہ کچھ بڑے تو کیونکہ اس میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ ایک صفحے کے اندر اندر ختم ہو جائے ہیں تو آپ مطابق اس کو دیکھ کے سوالات کو بڑھا سکتے ہیں صفحات پر آپ نے دو صفحات تک تقریبا لازمی لکھنا ہے یہ ہو گیا حصہ اول اب حصہ دوم میں حصہ اول ہم نے بیان کر لیا ہے اور حصہ اول میں ہر جوز کے پانچ نمبر ہیں تو ہم نے وہ آٹھ کوشن کرنے ہے چالیس نمبر کا وہ مکمل ہو گیا آگے آئے حصہ دوم میں پانچ سوال اس میں ہم نے تین کرنے آئے ہر سوال ہے بیس نمبر کا تو ایسے دوم کا پہلا کوشن اس نے پوچھا ہے کہ فسانہ اجائب میں مواشت کی اکاسی پر نوٹ کلا بن تحریر کریں یہ بہت امپورٹنس کوشن ہے اکثر آجاتا ہے پھر آگے ہے دوسرا کوشن ناول خدا کی بستی میں سماجی مسائل کی نشاندہی کرداروں کی روشنی میں بیان کریں آگے ہے ناولیٹ ہے لندن کی ایک رات کا تنقیدی جائزہ لیں پھر آگے ہے ایک کوشن احمد ندیم قاسمی کی افثانہ نگاری پر تنقیدی نوٹ لکھیں پھر آخر کوشن ہے راجیدندار سنگھ بیدی کے افثانوی موضوعات پر تبصر کریں تو یہ تھا ہمارا پیپر دوسرا احمد اردو کا بیز ایڈیو یونیورسٹی کا تو اگر امید ہے آپ کو پساند آ جائے گا آپ یہ پیپر اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں تو اگلے پیپر بھی ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو بیان کریں گے خدا حافظ